اسلام علیکم اسے علیم فرام سکیلز اکیڈمی آن کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے گوگل ویکلی اپ ڈیٹس تو سب سے پہلے گوگل cloaking your href lang markup won't lead to a google penalty تو جن لوگوں کو نہیں پتا ان کو بتا دوں کہ یہ markup use کیا جاتا ہے users اور search engine کو بتانے کے لیے کہ یہ پیج کون سی language کے لیے کون سی language کے users کے لیے ہے مطلب تاکہ وہ specific search engine میں وہ rank ہو سکے اور index ہو سکے تو اس کے بارے میں ایک user نے پوچھاتا جون مولار سے کہ میرا جو client ہے وہ یہ markup جو ہے صرف جو user agents ہیں search engine کے انہیں دکھا رہا ہے human visitors کو نہیں دکھا رہا تو کیا اسے cloaking consider کیا جائے گا جس کے اوپر جون نے کہا کہ ہاں اسے cloaking consider کیا جائے گا تو اس کے بعد user نے پوچھا کہ کیا اس کے وجہ سے کوئی penalty لگ سکتی ہے اس کے اوپر جون مولار نے کہا کہ penalty نہیں لگ سکتی لیکن وہ ایسی چیزیں کرنے سے آپ کو بہتر ہے کہ آپ ایسی چیزیں نہ کریں کیونکہ اس سے confusion create ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ future میں کوئی issues وغیرہ create ہو جائیں تو بہتری ہے یہ کہ آپ رولز کو فولو کریں اس کے علاوہ گوگل میں جون نام کے بندے نے جون سے پوچھا کہ مطلب font choices کیا matter کرتی ہیں جس کے اوپر جون مولار نے کہا کہ نہیں یہ matter نہیں کرتی مطلب ہے ایسیو کے لیے ان کا اتنا زیادہ کوئی ان کا impact نہیں ہوتا کوئی بھی جو آپ کو اچھا لگے خوبصورت ہو وہ آپ select کر لیں اس کے بعد آپ لوگوں کو پتا ہوگا ریسنٹلی میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی how to schema tag کے بارے میں تو وہ اس وقت صرف mobile کے اوپر available تھا لیکن اب گوگل نے آہستہ آہستہ اسے desktop کے اوپر بھی test کرنا شروع کر دیا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ three designs انہوں نے recently test کی ہیں اس کے علاوہ یہ two or انہوں نے test کی ہیں اس کے بعد آپ کو بتا ہوگا کہ یہ ایک speed report کا section تھا google search console میں تو اب recently میں نے بھی دیکھا تھا کہ انہوں نے updates کے لیے اسے close کر دیا تھا تو اب انہوں نے اسے replace کر دیا ہے core web vitals کے ساتھ تو اب enhancements کے نیچے آپ کو speed reports کی بجائے یہ والا option شروع ہوگا core web providers اس کے بعد کافی زیادہ لوگ report کر رہے ہیں کہ جو مای 2020 کی update ہے اس کے بعد ہر طرف انہیں pinterest ہی نظر آ رہا ہے مطلب جو search engine کے دوسرے results ہیں ان کی تو تباہی ایک دفعہ مطلب google نے خاتمہ کر دیا ہر جگہ pinterest pinterest ہو گیا تو کافی زیادہ لوگوں نے report کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کوئی اس طرح کیشو نظر نہیں آیا لیکن ہم اپنی طرف سے چیک کر رہے ہیں اس کے بعد کافی زیادہ لوگ report کر رہے ہیں کہ انہیں indexation کے issues آ رہے ہیں تو جس کے اوپر google نے کہا ہے کہ مطلب ہے ہماری side سے تو سب کو ٹھیک ہے لیکن پھر بھی ہم اپنی طرف سے چیک کریں گے اس کے بعد google جو ہے وہ mobile phone کے اوپر جو results ہیں ان کے phone size increase کر رہا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پہلا جو ہے اس میں تھوڑے والد ہیں اور دوسرے میں تھوڑے بریٹ اچھا جی اس کے بعد google جو ہے آپ زیادہ سے زیادہ revenue کمانے کے چکروں میں ہیں تو انہوں نے people also search for کے نیچے آپ ads دکھانا شروع کر دی ہیں پہلے یہاں پہ questions ہوتے تھے اب یہاں پہ بھی آپ کو ایڈ نظر آئیں گے اس کے بعد google no index won't hurt your site from being indexed after it is removed تو ایک user نے پوچھا تھا کہ اگر no index کا tag ہے وہ ختم کر دیا جائے تو اس کے بعد کتنی دیل لگتی ہے index ہونے میں مطلب اس کا کوئی future میں مسئلہ نہیں ہوگا جس کے اوپر john ملار کا کہنا تھا کہ future میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اگر اسے tag کو remove کر دیا جائے اس کے بعد ایک user نے پوچھا ہے کہ جو brand citations ہوتی ہیں جو local SEO use ہوتی ہیں اگر وہ ان کو link main domain کو وہ link نہ کر رہی ہو تو کیا ان کے کوئی فائدہ ہوتا ہے اس کے اوپر john ملار نے کہا کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اگر وہ نئی link کر رہی بزنس کو اچھا جی اس کے بعد کافی زیادہ لوگوں کے مسائل تھے یہ ان کی جو manual penalty تھی وہ آہ گوگل اس کا response نہیں دے رہا تھا اب گوگل نے شروع کر دیا response دینا آپ کو بتایا ہوگا وائرس کی وجہ سے کافی زیادہ چیزیں انہوں نے روک کر رکھی ہوئی تھی اچھا جی اس کے بعد recently google نے اپنی ایک اپ ڈیٹ کی تھی نو فولو کے حوالے سے انہوں اپ گریڈ کر رہے ہیں اس میں نیو چیزیں ایڈ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہیلسیو انڈسٹری میں کافی زیادہ revolution آئے گا اسے دیکھیں جب نو ٹیگ جو ہے اسے بھی officially سپورٹ ملے گی مطلب وہ تھوڑا بہت لنک جو اس پاس کرے گا اچھا جی گوگل نے اس کے علاوہ گائیڈی ریسپیز جو ہیں اسے سرچ کنزول میں بھی ایڈ کر دیا اور گوگل ریچ ریزلٹ ٹیسٹ میں بھی ایڈ کر دیا تو یہ جو ہیلتھ نیچ سوری ریسپی نیچ کے اوپر ورک کرتے ہیں ان کے لیے بہترین ہیں اچھا جی اس کے بعد یہ گوگل پینلٹیز اور الگوریتم اپ ڈیٹس کو چیک کرنے کے لیے سرچ انجنل راؤنٹ ٹیبل والوں نے ایک نیو ٹول لانچ کیا ہے اس میں یہاں پہ ڈیٹ اور ایر لکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ کیا پہ ریسنلی کوئی اپ ڈیٹ ہوئی ہے اس کے بعد ایک اور بہت خوش خبری کے نائٹ میر آور ہو گیا اور وہ جو کوئر اپ ڈیٹ تھی وہ ہنڈڈ پرسنٹ کمپلیٹ ہو گیا مائی ایٹین کو اچھا جی اس کے بعد ایک یوزر نے جان ملار سے کوئیسٹن پوچھا ہے کہ اگر کسی پیج کے اوپر فور ٹین کا ٹیگ ہو آپ کو پتا ہوگا گا گوگل اسے ڈینڈیکس کر دیتا ہے تو اگر وہ ریموو کر دیا جائے تو کتنی دیر بعد وہ دوبارہ رینڈیکس ہو جائے گا اس کے اوپر جان ملار نے کہا کہ اس کی کوئی فکسڈ ڈوریشن نہیں ہوتی مطلوب کسی وقت بھی یہ رینڈیکس ہو سکتا ہے اچھا جی اس کے بعد گوگل انکل نے کہا ہے ask yourself if your site is the best result for the query تو ایک یوزر ایڈ ٹرائیور اس نے پوچھا تھا کہ میری ویب سائٹ جو وہ تباہ ہوئی پڑی ہے مائی اپ ڈیٹ کے بعد جس کے اوپر جو ان نے کہا ہے کہ آپ کے جو کمپیٹیٹر کی کوئیریز ہیں ان کو آپ گوگل میں سیچ کریں اور جن کی رینکنگ اپروو ہوئی ہے آپ دیکھیں کہ ان میں کیا بہتر چیز ہے کیا آپ کی ویب سائٹ کے پیجز کابل ہیں کہ انہیں اوپر رینک کیا جائے اچھا جی اس کے بعد ایک اور یوزر نے ایک پوچھا کہ کیا جو کوئر اپ ڈیٹس ہوتی ہیں ان کا گوگل مائی بزنس کے ڈیٹے کے اوپر کوئی امپیکٹ پڑتا ہے ڈیٹے سے مراد آہ سرچ ڈیزرٹس آہ یہ جو سرچ ڈیزرٹس اور اس طرح کی وہ انیلیٹکس کا ڈیٹا اس کی بات ہو رہی ہے تو جس کے اوپر جون ملال نے کہا ہے کہ ان اپ ڈیٹس کا ان چیزوں کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا تو اسی کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو آور امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو لائک کریں سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل کے ایکن کو بھی بریس کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے کنٹینو رکھوں تو نیچے کومنٹ کریں کہ آپ کو یہ پسند آئی اللہ حافظ سکیلز اکیڈمی سے سیکھیں کوئی بھی سکیل بلکل مفت ورڈ پریس ایس سی او گیم ڈیویلپمنٹ انڈوری ڈیویلپمنٹ اور کسی بھی قسم کا سکیل اگر آپ کے پاس موبائل ڈیوائس ہے تو وہاں پہ آپ سکیلز اکیڈمی کی ایپ انسٹال کر سکتے ہیں اور کوئی بھی کوس دیکھ سکتے ہیں بلکل مفت اگر آپ کو کسی بھی قسم کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو آپ ہمارا گروپ جوئن کریں ایسیو ماسٹرز اکیڈمی اور وہاں پہ اپنے پوست کریں موسیقی